صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہ دین استفاء اما بعد محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر پھر ایک مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے وزور کے کچھ بچے ہوئے مسائل ہیں اس میں سے کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں پچھلے ویڈیو میں وضوع کی سنتیں تفصیلاً بیان ہوئی تھی کچھ سنتوں کا تذکرہ اس سے پہلے ویڈیو میں تو اجمالاً جو ہے سنتوں کا تذکرہ گزر چکا تھا لیکن اس کے بعد کی ویڈیو میں تفصیل سے ایک ایک سنت کا جو ہے تذکرہ ہوا تھا اور مسائل بھی جو ہے گزرے تھے آج کے ویڈیو میں اور کچھ جو ہے باتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس میں سے مکمل جو ہے بارہ باتیں ہیں چاہے اس کو آپ جو ہے مسائل سمجھیں چاہے آپ ان کو جو ہے سنتیں سمجھیں لیکن بارہ باتیں آپ اور آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ وضوح ہم کرتے ہیں وضوح کرتے وقت اونچی جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے پاک اور اونچی جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ بھئی گندگی میں جا کے وضوح کر رہے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کر ہی وضوح کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پاک جگہ ہو اور اونچی جگہ ہو بجے کیا ہے پاک جگہ کا اور اونچی جگہ کا انتخاب کیوں کیا جائے تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ پاک جگہ کا انتخاب اس لیے کیا جانا ضروری ہے کہ بھئی ناپاک جگہ میں اگر جا کر وضوح کریں گے تو پانی جو ہے ناپاک جگہ میں گرے گا تو اس کے چھینٹے پھر ہمارے بدن پر ہمارے کپڑوں پر پڑیں گی تو اس لیے جو ہے اندیشہ ہے کہ بھئی بدن کا کچھ حصہ یا کپڑوں کا کچھ حصہ جو ہے ناپاک ہو جائے پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم گئے اور اُلٹا جو ہے ہم ناپاک ہوگے فارے ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں تو اس لیے جو ہے پاک جگہ کا انتخاب ضروری اور اس کے ساتھ اونچی جگہ کا بھی نہ پاک جگہ ہے لیکن زمین پہ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ پانی جو ہے پھر اُلٹا جو ہے ہمارے کی نیچے آ جائے گا اور ہمارے کپڑے جو ہے اس پانی سے گندے ہونے کا اور ہمارا بدن گندہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اس لیے جو ہے اونچی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے تھاکہ آپ بھی جو ہے وضو کرنے والا اونچی جگہ پر ہو اور جو ہے اس کے بعد جب پانی استعمال کرے وضو کر لے تو وضو کا پانی جو ہے نیچے سے بہ جائے تو اس لیے اور اس کے ساتھ اے ساتھ اور ایک چیز یہ ہے کہ بھی جب بھی ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو خبلے کے درخ مو کرنا یہ بھی ایک جو ہے بہت ہی بہترین چیز ہے ضروری نہیں ایسانے کے بھی ضروری نہیں اگر خبلے کے درخ مو کر کے وضو کر لیے تو سواب میں کچھ زیادت ہی ہو جائے گی سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا تو اس لیے اگر کہیں کہیں جو ہے خبلے کے طرف بیٹھ کر وضو کرنے کا انتظام نہیں رہتا تو وہاں جو ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی خبلے کے طرف بیٹھ کر وضو کرنے کا انتظام نہیں ہے تو اس لیے ہم جو ہے وضو نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے خبلے کے طرف مو کر کے وضو کرنا اب اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے مسواق مسواق کرنا سنت ہے پہلے ویڈیو میں بھی یہ بات گزری تھی جس پہ صرف سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا اس ویڈیو میں یہ بات گزری تھی کہ مسواق کرنا سنت ہے لیکن مسواق کے تعلق سے سات مسائل ہیں سات باتیں ہیں کہ مسواق تو کرنا ہی ہے اس کی لمبائی کے تعلق سے کونسی لگڑی ضروری ہے اور اسی طریقے سے مسواق جو ہے پکڑنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی طریقے سے مسواق جو ہے کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر تو پہلی چیزیں ہیں کہ مسواق کی مقدار کیا ہو کتنی لمبی ہونی چاہیے یہ دیکھئے مسواق ہے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ شروع میں جب مسواق استعمال کرے تو اس وقت جو ہے یہ ایک بالشت ہونا ہے ایک بالشت یہ بھی جو ہے ایک بالشت سے کم ہے کچھ حصہ کم ہے تو ایک بالشت کا ہونا ضروری ہے اگر استعمال کرتے کرتے اگر چھوٹی ہو گئی تو کوئی مزائقہ نے لیکن جب ہم استعمال کرنے کے لیے لے تو اس وقت اس کی لمبائی جو ہے ایک بالشت اب دوسری چیز جو ہے مسواق کس لکڑی کی ہو یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین مسواق پیلو کی لکڑی پیلو کے درخت کی جیسا کہ عام طور سے آج کل اور بہت ہی لمبے زمانے سے وہی مسواق جو ہے استعمال ہو رہا ہے تو وہ بہت ہی بہترین اور افضل ہے پیلو کی لکڑی کی اب دوسری چیز اگر پیلو کی لکڑی نہیں ملی تو زیتون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں زیتون کا مسواق بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ زیتون کی لکڑی ہے زیتون کی لکڑی کا مسواق ہے تو یہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں دو اور اس کے علاوہ کوئی اور درفت کی لکڑی استعمال نہیں کر سکتے ہاں نیم کی لکڑی ہے اس پہ جو ہے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس کو استعمال کر لے سکتے ہیں بہتر بہتر سب سے افضل یہی ہے کہ پیلو کی لکڑی کا استعمال کیا جائے یا پھر جو ہے زیتون کا زیتون کی لکڑی کا استعمال کیا جائے یہ دو جو ہے دو لکڑیوں کا جو ہے کتابوں کے اندر تذکرہ آتا ہے اور نیم کی لکڑی کا وہ اس لیے جو ہے اس کے تعلق سے اجازت دی گئی ہے اس کے اندر جو ہے طبی فوائد جو ہے بہت زیادہ ہیں آدمی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس لیے اس کی جو ہے اجازت دی گئی ہے اب اس کے علاوہ مسواق پکڑنے کا طریقہ مسواق تو ہے ہمارے پاس پیلو کی لکڑی ہے اور اس کی طریقے سے یا پھر جو ہے زیتون کی لکڑی کی مسواق ہے اور ایک بالشت بھی ہے لیکن ایک سنت یہ بھی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو کیسے پکڑا جائے اس طرح پکڑ کے نہیں کریں گے بلکہ اس کو جو ہے پکڑنے کا طریقہ فقان اکرام فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی مسواق کے نیچے کے حصے میں ہے رہے مسواق کے نیچے کے حصے میں رہے اب اس کے بعد انگوٹھا جو ہے یہ مسواق کے اوپر کے حصے میں آئے اس طرح اور بیچ کی تین انگلیاں بیچ کے حصے پر رہے اور اس طرح جو ہے مسواق کو پکڑا جائے یہ پکڑنے کا طریقہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی مسواق کے نیچے حصے میں اور انگوٹھا مسواق کے اوپر کے حصے میں اور تین انگلیاں جو ہے وہ بیچ کے حصے میں رہے اس طرح مسواق کو پکڑا جاتا ہے یہ طریقہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ایک مسلا کہ مسواق بھی ہمارے پاس پیلو کی لکڑی یا زیدن کی لکڑی کی اور اس کی لمبائی بھی جو ہی ایک بالشت ہے اور اس کو ہم پکڑ رہے ہیں سنت کے مطابق اب جو ہے پکڑ لیے اب پکڑنے کے بعد اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کرنے کا طریقہ بھی ضروری ہے تو بہت ساری حدیثوں میں بات یہ آتی ہے ابود آوش شریف میں مسواق کے اوپر جو ہے تفصیل سے حدیثیں موجود ہیں تو وہاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ مسواق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ مسواق کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تین مرتبہ کئی سے کریں ایک جو ہے دائیں طرف ایک مرتبہ بائیں طرف ایک مرتبہ اور درمیان کے دانتوں میں ایک مرتبہ ایک اور اس میں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھے مسواق جو ہے ہمیشہ چوڑائی میں کیا جائے گا اسی کے اندر دوسری بات مسواق جو ہے ہمیشہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں سیدھے طرف سے ڈامے طرف ڈامے طرف سے سیدھے طرف کو کیا جائے گا اونچائی میں اس طرح جو ہے مسواق نہیں کریں گے یہ سنت نہیں ہے سنت یہی ہے اس طرح چوڑائی میں کرنا اس طرح اوپر نیچے اوپر نیچے مسواق نہیں کرنا چاہیے یہ سنت نہیں تو اب جو ہے اس کے اندر اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ بھر تین مرتبہ جو ہے مسواق کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی طریقہ ہم کو سمجھنا ہے پہلے جو ہے مسواق دھوئیں گے دھونے کے بعد سیدھے طرف جو ہے اندر کے حصے میں مسواق کریں گے ہو گیا سیدھے طرف تو دوسرے طرف بائیں طرف کرنے سے پہلے مسواق دھونا ہے یہ بھی سنت ہے دوسری مرتبہ بائیں طرف ڈیمے طرف کرنے سے پہلے پہلے مسواق دھوئے دھونے کے بعد پھر جو ہے کلی نہیں کرنا صرف مسواق دھونا ہے مسواق دھو کے ڈیمے طرف جو ہے مسواق کرنا ہے ہو گیا ڈیمے طرف بھی بائیں طرف بھی ہو گیا مسواق کرنا تو اس کے بعد پھر جو ہے تیسری مرتبہ مسواک کو دھونا ہے دھو کے سامنے کے حصوں میں سامنے کے جو دانت ہیں ان دانتوں میں مسواک کرنا ہے اس کے بعد آخر میں پھر دھو کر رکھنا ہے آخر میں جا کر کلی کرنا ہے یہ طریقہ مکمل مسواک کرنے کا اور ایک مسئلہ مسئلہ نمبر پانچ ہے مسواک کے دعلق سے کہ مسواک اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کیا کیا جائے تو فقان کرام برماتے ہیں کہ مسواک اگر مسواک تو رہنا ہے لیکن مسواک جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے یا جو ہے کھو گئی ہے یا پھر جہے کہیں رکھ کر بھول گیا ہے آدمی تو مسواک وضوع کے دوران آدمی کے پاس نہیں ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے شہادت کی انگلی سے مسواک کر لے شہادت کی انگلی کو ہی مسواک سمجھ کر نیت کر کے مسواک کر لے مسواک نہ ہونے کے حالت میں اور یہ بھی نہیں سمجھنا ہے کہ مسواک جو ہے نہیں ہونے کے حالت میں شہادت کی انگلی کو جو رخصت دی گئی ہے شہادت کی انگلی کی تو چلو اسی کے اوپر جو ہے ہم اتفاق کر رہے ہیں یہ بھی اچھی بات نہیں مسواک رہنا ہے اور یہ مسلمانوں کا جو ہے مسلمان کی ایک علامت ہے اب مسئلہ نمبر چھے مسواک کے دعلق سے کہ روزے میں مسواک کرنے کا حکم کیا ہے تو اگر کوئی جو ہے بہت ساری فضائل عامال کے اندر بھی جو ہے فضائل رمضان میں بہت ساری جو ہے باتیں موجود ہیں بہت سارے لوگ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بھئے روزے کی حالت میں خصوصاً افتار کے وقت مسواک کا استعمال نہ کریں کیوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزے دار کی موں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندید آئے تو اس وجہ سے جو ہے مسواک نہ کیا جائے لیکن ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حنفیہ کی یہاں یہ ضروری نہیں اگر کوئی مسواک کر لے تو کر لے کوئی مزائقہ نہیں اس سے جو ہے یہ جو ہے بات لازم نہیں آتی کہ مسواک کرنے سے جو موں کی بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ تو ظاہرین ختم ہو جائے گی لیکن باطنان جو ہے اللہ اس کو جو ہے اللہ کے پاس وہ چیز محفوظ رہے گی تو اس لئے اگر کوئی آپ بھی روزے کے حالت پہ بھی مسواک کا استعمال کر لے تو روزے کے اوپر روزے میں جو ہے کچھ فرق نہیں پڑتا روزے کے سواب میں کچھ فرق نہیں پڑتا اب مسئلہ نمبر آٹ مسئلہ نمبر سات مسواک کر کے نماز پڑھنے میں نہ پڑھنے میں مسواک کر کے نماز پڑھنے میں اور مسواک نہ کر کے نماز پڑھنے میں کچھ فرق ہے تو اس کا جواب وہ کہاں اکرام محدی سے فرماتے ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ نماز جو نماز مسواک نہ کر کے پڑھی جاتی ہے دو نمازوں کے درمیان ستر گناہ کا جو ہے فاصلہ رہتا ہے جو نماز مسوا کر کے پڑھی جاتی ہے وہ ستر گناہ زیادہ فضیلت والی اور جس نماز کے لیے مسوا نہ کیا جائے وہ نماز جو ہے ستر گناہ کم رہتی ہے تو یہ جو ہے ستر گناہ فضیلت بڑھی جاتی ہے تو اس لیے مسوا کر کے ہی جو ہے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں اور مسوا جو ہے بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آخری سانس میں بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے وقت میں بھی مسوا کا استعمال کیا ہے تو اس لیے جو ہے مسوا کا استعمال لازم کرنے کی کوشش کریں اور مسئلہ نمبر آٹھ وضو کے بعد وضو کر لیے وضو سے فارغ ہو گئے وضو سے فارغ ہونے کے بعد کیا رمال کا استعمال کر سکتے ہیں رمال ہو یا پھر جو ہے تولیہ ہو جس کو ہم جو ہے عام زبان میں توال کہتے ہیں تو چہرہ ہاتھ پوچ سکتے ہیں یا نے پوچھنے میں کوئی پریشانی نہیں لیکن فوقان اکرام فرماتے ہیں کہ بھے تری کو پوچھ لے بس اکدم جو ہے وضو کا پانی سوک نہ جائے وضو کا کچھ جو ہے تری وضو کی جو تری ہے وہ تری جو ہے باقی رہے آزا میں تو یہ جو ہے افضل ہے اگر جو کوئی آدمی پورا پوچھنا چاہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن افضل چیز یہی ہے کہ پوچھ لے لیکن مکمل طریقے سے نہ پوچھے اس کا جو بھیدہ پن ہے اس کی جو تری ہے وہ باقی رہے مسئلہ نمبر نو وضو ہو گیا وضو مکمل کر لے وضو کے بعد جو ہے آسمان کے طرف نگاہ کر کے ہم کو جو ہے دعا پڑھنا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدا عبدہو و رسولہ اس کے بعد اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاہرین اور بازے کتابوں کے اندر اور ایک جو ہے دعا دعا کی زیادت یہ ہے اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاہرین و جعلنی من عبادک الصالحین یہ بھی جو ہے زائد کیا گیا ہے اگر مکمل دعا پڑھ لیں گے تو بہتر ہے ہمارے لئے وضو کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدا عبدہو و رسولہ اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاہرین و جعلنی من عبادک الصالحین یہ اب وضو ہو گیا دعا بھی پڑھ لئے وضو ہم جو ہے کر رہے ہیں لوٹے سے یا جگ سے یا کسی برتن میں جو ہے پانی لیٹر ہم وضو کر رہے ہیں وضو کرنے میں کچھ پانی بچ جائے تو وضو کے آداب میں سے مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ بھئی وضو کا پانی جو وضو کر کے بچ جاتا ہے وہ پانی کھڑے ہو کے پی لے نل سے ہم وضو کر رہے ہیں تو وہاں جو ہی یہ بات جو ہے اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے اس چیز کو جو ہے وہاں ہم عمل بھی نہیں لاسکتے نل میں جو پانی آ رہا ہے وہ ٹانگ سے آ رہا ہے ٹانگ کا پورا پانی آدمی کیسے پی لے گا تو برتن سے جو آدمی وضو کر رہا ہے لوٹے سے جگ سے تو وہ پانی جو ہے اس میں جو بچا رہتا ہے وہ پانی جو ہے کھڑے ہو کے پی لے اور کھڑے ہو کے پینا کوئی فرض نہیں کوئی جو ہے واجب نہیں کوئی ضروری نہیں بس مستحب ہے کھڑے ہو کر پی لے بیٹ کر اگر پینا چاہے تو بھی پی سکتا ہے جیسے کہ زمزم کا پانی ہے زمزم کے پانی کا حکم کیا ہے کہ بھی کھڑے ہو کر پی لے اگر کوئی آدمی جو ہے بیٹ کر پینا چاہے تو بھی پی سکتا ہے تو اسی دریقے سے جو ہے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے کھڑے ہو کر پی لے اگر بیٹ کر پینا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں کوئی جو ہے زبردستی نہیں کہ بھئی کھڑے ہو کر ہی پینا ہے ایسی بات نہیں مستحب چیز ہے افضل چیز ہے بس اتنا ہی ہے تو یہ مسائل جو ہے وضو کے اور اسی ذریقے سے مسواں کے مسائل تو ان مسائل کے مطابق جو ہے اپنے وضو کو مکمل کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں ہمارے چینل کا نام ہے سید کلیم اللہ خاصمی اس اے وی وی اے ڈی سپیس دے K-A-L-E-E-M-U-L-L-A سپیس دے Q-A-S-M-I یہ جو ہے ہمارے چینل کا نام ہے تو جو حضرات ہمارے چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل کا جو بٹن ہے وہ بٹن دبا لیں تو انشاءاللہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہن سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتا ہے سکتا ہے موسیقی